روح کریں گے دریہ خان کا جہاں لاک ڈاؤن کا تقریباً تیرہاں روز جاری اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عمجد بوبی جی رانا عمجد بوبی صورتحال سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل پنجاب بھر کی طرح دریہ خان کے اندر بھی آج تیرہاں روز تقریباً ہے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ماں سوائے میڈیکل سٹور فارمیسی سبزیات کی دکان بیکریز اور جو کریانہ شابس ہیں اس کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے مراقض اس وقت بند ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں تک دھیاڑی دار طبقے کا تعلق ہے وہ نہایت ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں کیونکہ جو سفید پوش طبقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کے جو موٹر سیکل مکینک ہیں اور جو سیکل مکینک کی مرمت کا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے کاروباری حضرات وہ اس وقت نہایت ہی پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ حکومت وقف کی طرف سے ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی بھی امداد ان کے تک نہیں پہچائی جا سکی ہے اور اگر مخیر حضرات کی بات کی جائے تو مخیر حضرات اس وقت جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے دھیاڑی دار طبقہ اور جو سفید پوش طبقہ ہے ان تک راشن پہچانے میں اپنا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور جو کے مختلف طریقے سے جو ہے مختلف علاہیت جو تنظیمیں ہیں وہ اس وقت جو ہے میدان عمل میں آئی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے دھیاڑی دار طبقہ اور جو اس وقت جو متوسط طبقہ ہے اور جو صفیت پوچھ طبقہ ہے ان کو جو ہے مختلف تقریقے سے جو ہے راشن ان کے گھروں میں پہچا رہے ہیں اور حکومتی نمیندو کی طرف سے اس وقت کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی یہاں پر کوئی ایسا پلیٹ فارم نظر نہیں آیا ہے جس سے کہ دھیاڑی دار طبقہ اور متوسط طبقہ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے اور اس وقت جو ہے نہایتی پریشانی کا عالم ہے اور کیونکہ یہ آج تیرہاں روز تقریباً لاک ڈاؤن کا جاری ہے اس کی وجہ سے چھوٹے بڑے جو کاروباری حضرات وہ نہایتی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور گھروں کے اندر اس وقت فاکو تک نومت پہنچ چکی ہے حکومت پنجاب کو چاہیے کہ وہ چھوٹے جو کاروباری حضرات ہیں ان کا بھی خاص طور پر دھیاڑی دار طبقے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو موٹر مکینک ہے اور جو سیکل مرمت کرنے والے کا کاروباری حضرات ہیں اندر جو ہے وہ فاکا کشی سے بچ سکے